اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصولات و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجماعین اما بعد سامین اگرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہے قرآن فائنل اتھارٹی ہے یہ آسمان سے مسلمانوں کی انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور یہ تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے آپ معصوم ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی معصوم ہیں قرآن میں کوئی غلطی کا امکان نہیں جیسا کہ حضور میں کوئی غلطی کا امکان نہیں دونوں معصوم ہیں قرآن جو فیصلہ کر دے وہ حق ہے وہ سری فیصلہ ہے سر تسلیم خم ہے قرآن کے فیصلے کے حق لیکن معذرت کے ساتھ قرآن مجید کو ہم نے وہ حیثیت نہیں دی جس کی ترغیب آقا علیہ السلام نے دی تھی ہمارے عقائد و نظریات تاریخی روایات کی بنیاد پر ہیں ہم تاریخی روایات کی نظر ہوکے اسی وجہ سے ہم پستی کا شکار ہیں اور علامہ اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا وہ معزست زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر تو بھائیوں اور دوستو قرآن مجید کی طرف آئیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں ہمارے عقائد و نظریات تاریخ کی بنیاد پر قائم ہیں قرآن کی بنیاد پر قائم نہیں ہیں اور قرآن کو بھی ہم لیتے ہیں تاریخی نقطہ نظر سے تاریخ کے فریم میں قرآن کو رکھ کر دیکھتے ہیں حالانکہ قرآن کے فریم میں رکھ کر تاریخ کو دیکھنا چاہیے تھے میں نے یہ بات کیوں عرض کی قرآن کے حوالے سے میں جو گفتگو آج کرنے لگا ہوں وہ قرآن سے متعلق ہے رافضی حضرت ابو بکر پر حضرت عمر پر اور حضرت عثمان پر مازاللہ منافقت کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ منافق تھے آقا علیہ السلام کے وسال کے بعد ان کا اندر باہر آ گیا انہوں نے اہلِ بیعت پر ظلم ڈھانا شروع کر دیئے زبردستی طاقت کے زور پر مسندِ خلافت پر بیٹھ کے اب یہ تاریخی روایات میں اس طرح کا رتب و یابس کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے اور رافضی انہی روایتوں کو بنیاد بناتے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کوئی تو ایسا میار ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر تاریخ کے اندر غلط صحیح کی پہچان کی جا سکے تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن قول فیصل ہے آسمان سے آیا ہے بے خطا علم ہے قرآن جس بات کو صحیح کہ دے وہ صحیح ہے قرآن جس کو غلط کہ دے وہ غلط ہے اور میرا یہ مقدمہ ان کی خدمت میں ہے جو قرآن کو یہ حیثیت دیتے ہیں جو قرآن کے فیصلے کو حجت نہیں مانتا اس سے پھر قرآن کی حیثیت پر بات ہوگی لیکن الحمدللہ سننے شیعہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن ہی فائنل آتھارٹی ہے دین میں ہر چیز کو قرآن کے فریم میں رکھ کر دیکھا جائے گا تو قرآن مجید اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کیا واقعہ تن حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان ماذا اللہ منافق تھے یا غاسب تھے چور تھے بیمان تھے یہ سب الزام رافضیوں کے لگائے ہوئے تو قرآن اس بارے میں کیا وضاحت پیش کرتا ہے قرآن سے معلوم کرتے ہیں سورہ انفعال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نسرت کی ان کی نسرت کی یعنی کہ انسار یہی لوگ اولائی کا ہم المؤمنون حقا یہی لوگ سچے مومن ہیں پکے مومن ہیں حقیقت میں یہی مومن ہیں لہم مغفرت ورزق کریم ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے میں قرآن پیش کر رہا ہوں اور دلیل ان کو دے رہا ہوں جو قرآن کے مقدمے کو حجت مانتے ہیں قرآن کے فیصلے کو سراخوں پر رکھتے ہیں اور قرآن کے فریم میں تاریخ کو چیک کرتے ہیں تو بھائیوں اور دوستو سنی شیعہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہے میں آگے وضاحت کرنے لگا ہوں اس آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے جہاد کرنے والے نسرت کرنے والے یعنی کہ مہاجرین و انسار ہو گئے اہل ایمان ہو گئے اور مجاہدین ہو گئے تو تاریخ کی معتبر کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ابو بکر بھی مہاجر ہیں عمر بھی مہاجر ہیں عثمان بھی مہاجر ہیں اور یہ تینوں مجاہدین میں سے ہیں دو ہستیوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے عمر اور عثمان نے اور ابو بکر اس صدیق نے اپنی مال کی قربانی دی ہے یہ بھی ایک قسم کا جہاد بالمال ہے اور وہ جہاد بالنفس ہے اپنی جان کو قربان کیا اللہ کے راستے میں اور یہ شیعہ تفاصیر میں بھی موجود ہے کہ یہ مہاجرین میں سے ہیں تو قرآن نے ان مہاجرین کے بارے میں کہا یہ پکے مومن ہیں اب تاریخ کا کوئی واقعہ ماز اللہ ان کو منافق ثابت کر رہا ہو تو ایسے واقعے کا ہم کیا اعتبار کریں قرآن قول فیصل ہے قرآن نے وضاحت کر دی کہ ابو بکر عمر عثمان پکے مومن ہیں مہاجرین میں سے ہیں اور اسی آیت کی وضاحت سورة توبہ میں بھی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مہاجرین و انسار میں سے وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی احسن طریقے سے اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی اور یہ آپ پہلے میں ذکر کر چکا کہ ابو بکر عمر مہاجرین میں سے ہیں اور یہ بھی سنی شیعہ تفاصیر میں موجود ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر ہیں تو بھائیوں اور دوستو اس آیت نے واضح کر دیا کہ مہاجرین و انسار سے سب سے پہلے ایمان لانے والوں سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور سورہ انفال کے اندر بیان ہوا کہ مہاجرین و انسار سے مجاہدین سے اور مومنین سے ان کے بارے میں اللہ نے کہا اولائکہم المومنون حقا تو یہ آیت کن کے بارے میں ہے ابو بکر کے بارے میں عمر کے بارے میں عثمان کے بارے میں تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے اب تاریخ کی وہ ساری روایتیں ہم دیوار پر دے ماریں گے جو حضرت ابو بکر کو منافق ثابت کرے غاصب ثابت کرے یا چور ثابت کرے یا بیمان ثابت کرے یا کوئی ایسے روایت جس میں یہ شائبہ موجود ہو کہ انہوں نے اہلِ بیعت پر ظلم کیا وہ بھی دیوار پر ماری جائے گی کیوں کہ قرآن عالم الغیب کا نازل کردہ ہے اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں نے بعد میں پھر جانا ہے اور محمد کے گھرانے پر انہوں نے ظلم کرنا ہے اللہ عالم الغیب ہے اس کا علم اس کی علم کی وسعت کو ہم سب جانتے ہیں وہ ازل سے ہے ابتک رہے گا نہ اس کی ابتداء ہے نہ انتہا ہے وہ جانتا تھا کہ یہ پکے مومن ہے تب ہی تو قرآن میں آئیت آئی ہے یا آپ یہ کہہ دے کہ قرآن کی آیات وقتی ہوتی ہیں تاریخی روایات سے قرآن کا حکم بدلا جا سکتا ہے پھر آپ سے قرآن کی حیثیت پر بات ہوگی تو بھائیوں اور دوستو قرآن نے فیصلہ کر دیا تاریخ کی کیا وقت ہے کہ وہ ابو بکر عمر کے ایمان کے فیصلے کرے یا ان کے کردار کے فیصلے کرے یا راویوں کی کرم نوازیاں اور غلط بیانیاں ہیں جن کو رافضیوں نے بنیاد بنا کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا خدارہ قرآن کی طرف آئیں صحابہ کی صفات قرآن بیان کر رہا ہے تو ابو بکر عمر پکے مومن ہے عثمان پکے مومن ہے اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہیں آخری بات کر دو میری دلیل کو رد کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابو بکر عمر عثمان مہاجرین میں سے نہیں ہے اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا یہ پہلے ثابت کریں پھر اگلی بات آپ سے کریں گے تو بھائیوں اور دوستو ان ہستیوں پر لگائے گے تمام الزامات کا قرآن نے خود رد کیا ہے میں نے تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے علم سے شگف نصیف فرمائے اور صحابہ اکرام کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَغ